نیکسٹ پرائی مینسٹر کون بننے والا ہے راہل گنڈی بننے والا ہے یا پھر تیسری بار مرندر مودی جی بننے والا السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سے لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے دوستو بہت اچھا ہوں دوستو آج جس ویڈیو کی اوپر ریئر کرنے والا ہو جس ویڈیو آپ لوگی سے شیئر کرنے والا ہو وہ ویڈیو بہت شکشہ دینے والا ہے کیونکہ دوستو آنے والا ٹائم پہ ہم لوگوں کو کچھ سنکلپ لینا ہے کہ ہمارا دیش کو ہم کس طرح لے کے جانا چاہتا ہو ہمارا دیش کو اس وقت جس سیٹویشن پہ ہے وہاں پہ چھوڑنا ہے یا پھر اس سے آگے بڑھنا ہے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے دیش کو آگے بڑھنا ہے دوستو اس کی اوپر ہے آج کا ویڈیو ویڈیو کا ٹائٹل ہے نیکسٹ پرائی مینسٹر کون بننے والا ہے راہل گاندی بننے والا ہے یا پھر تیسری بار نورندر مودی جی بننے والا ہے کون پرائی مینسٹر بننے سے ہمارا دیش کو بالا ہوگا ہم کو بالا ہوگا دوستو میں ہوں کبھیر احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو مائی ٹوپ چینل کو بھی ریاکشن دوستو اگر آپ لوگ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کیسپات کا ہے جلدی سے سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو پریس کر دینا دوستو بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا آپ کا فیارہ سا ہاتھ سے ایک لائک ضرور کرنا تو چھلیے دوستو پہلے ہم بیڈیو کو دیکھ لیتے ہیں بیڈیو میں کیا کہہ رہا ہے اور اس کی بعد میرا اپنین کیا ہے میں آپ لوگیں شیئر کروں گا اور دوستو بیڈیو کو این تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس میں شکشہ ملنے والا ہے کہ بھارت کے لیے کچھ کرنے سے پہلے بھارت کو جاننا ضروری ہے مجھے سب سے پربھاوشالی ویکتی اس دنیا میں رکھتے ہیں ماتمہ داندھی سوچ کے دیکھیں ان کا جیمت بھگوان رام کی زندگی دیکھیں گے بنواس والی پوری کہانی تو وہ بھی آپ کو ایسا نظر آئے گا اور ماتمہ داندھی کے ساتھ بھی دیکھیں 1915 کے آس پاس وہ ویکتی سفل ہو کر بیٹین سے پڑھا ہوا ہے بریسٹر ہے ساؤتھ افریقہ میں ایک مومنٹ کیا وہاں سفل ہو گیا ایسا نہیں کہ وہ بچپنا کر رہا ہے ایک مچیور ایج میں بھارت پہنچے ہیں اور ان کا طریقہ بڑا ٹھیک ہے جو بھی راوز گاندی ایسل کرتے ہیں کہ بھارت کے لیے کچھ کرنے سے پہلے بھارت کو جاننا ضروری ہے تو پورے بھارت کو پہلے سمجھاؤں گے یا ترائیں کی دیکھا پھر دو تیل چھوٹے چھوٹے مومنٹس کے چمپار مزارہ کیا جس کو بڑے نیک پیکٹس بھی کر لے کہ اب میں اس سماج کے مزاج کو سمجھ پا رہا ہوں آپ کچھ بڑا کریں گے اور وہاں سے خلافت کو اگر نبی کیندر میں رکھیں اسہیوگا اندولن ہوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایک ان کا پیاس ہے اور ان کے من میں ایسا محسوس ان کو ہو گیا ہے کہ بہت مشکل نہیں ہے اندریج سبتہ اس لیے چل پا رہی ہے کیونکہ بھارتیوں کا مون سہیوگ ملا ہوا ہے اگر سہیوگ نہیں ملے گا تو کہاں سے چلیں گے تو اسہیوگ کرتے ہیں اور ان کے من میں ہے کہ اگر ٹھیک سے اسہیوگ کر دیا تو ایک آت سال ہوتے ہوتے ہیں شاید چیزیں پرٹ جائیں گے جو بیقتی 1918-19 میں اس بھاو میں ہے اس نے ایک اندولن کیا بڑا اس اندولن میں کچھ چیزیں ایسی ہو گئیں جو ایک گھتیا کا اندولن ہوتے ہیں چوری چورہ ویالا وہ ہوا اندولن واپس لیا جنتہ کا مزاج نہیں سمجھ گیا رہا ہوتے ہیں لوگ غصہ ہو جاتے ہیں بار بار اہنسہ چھوٹتی ہے اور ان کی دھارن ہے کہ اہنسہ کے اندولن چلنے پائے گا پھر دس سال کی پیشنس اور اس کے بعد 1939-19 میں پھر ایک بڑا اندولن پھر فیلئر پھر بارہ سال کی لمبی پتیقشا اس کے بعد پھر ایک بڑا اندولن اس کے بعد بھی سفلتا نہیں اور اس کے بعد دنیا بھر کی پر ستیوں کے بدلنے کے ساتھ ست یہاں کی ستیوں کا بدلنا اور 1947 میں آزادی ملنا وہ بھی ویسے نہیں ملنا جیسے چاہ رہے تھے آپ سمجھ رہے ہیں آپ تو دو ڈھائی سال کے سٹرگل کو لے کے پریشان ہیں یہ آدمی 1915 سے 1947 سے 32 سال تک سٹرگل کر رہا ہے اور اکیلے نہیں کر رہا ہے آپ کو تو اکیلے کر نہیں ہے اس کو پورے دیش کو ساتھ لے کے چلنا ہے دیش سے سٹرگل کروانی ہے کتنے بار جب بھارتے ہوں گے ایک آندولن فیل ہوتا ہوا کتنی گالیاں پڑھتی ہوں گے اپنی اوپر سوال کھڑے ہو چاہے ممند میں کی ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا ہمارا تو ایک پیلمز بگر جاتا ہے ہمیں لگتا کہ ہر پتہ نہیں ہوگا کی نہیں ہوگا انہیں تو پیلمز مینس انٹریوز سب بگرتا تھا بار بار اور اسی پروسس میں ان کے اپنے بچے ان کے کنٹرول سے ختمہ نکل گئے ان کا ایک بیٹا ہندو دھن چھوڑ دیتا ہے ان ساری سینوں کو منیج کرتے ہوئے یہ آدمی لگاتار ایک بھروسہ خود تو بنائے رکھتے ہوئے سب پر بنائے رکھتے ہوئے اگر یہاں پہ پہنچتا ہے اسی محطمہ دنگی میں ایموشن ایٹلیجنس تو کمال کی تھی ہی میرے خیال سے جوچی جن کو سب سے بڑا بناتی ہے وہ ہے اور اسے سرگل مطلب کیا ہے ادیش آج نہیں ملے گا کل ملے گا کل نہیں ملے گا پرسوں ملے گا جتنا بھی سمیں لگے جتنی بھی ارجہ لگے جتنی بھی سکان جتنی بار ہارنا پڑے بیچ میں جتنی بار گیروں گا پھر اٹھڑا ہوں گا اور اپنے پورے مجبوط ارادے کے ساتھ اس طرح بڑھتا رہوں گا اور ان تمہیں کیوں سفر نہیں ہوں گا بھائی کیوں نہیں ہوں گا سفر یہ تیور چاہیے اور آپ سے میں کہہ رہا ہوں دو سال کی لڑائی ہے بیچ بیچ میں ایسے کشان آئیں گے جس دن ایسا ہونا کہ ایک دن نہیں پڑھ پائے اس کی بھر پائی یہ جو دن ہو جانے چاہیے ہاں آپ جس عمر میں ہے ٹھیک ہے مہینے میں تیس دن میں تین چار دن ایسے آئیں گے کہ آپ نہیں پڑھ پائیں گے سامانی بات ہے کبھی گھر جانا پڑ گیا کبھی گھر سے کوئی آ رہا گیا کبھی کس دوستی طبیعت خراب ہوگئی پتھر مت بن جانا کہ دوستی طبیعت خراب ہے کہ یار مجھے بہت دنی بھو خار ہوگا کہ میرے کن گھنٹے پچے پڑھنے میں پڑھا رہا ہم سے ایسی پڑھائی کام کے نہیں ہیں اس دن چھوڑ دو پڑھائیں گے مہینے میں تین چار پانس دن ایسے آئیں گے جب پڑھائی نہیں ہو پائے گی دولی ماروز دن پچیس دن دس دس ہنٹے پڑھ لیجئے دھائی سو گھنٹے ہو گئے پورے مہینے کی افریض سے نکال لیں گے تو آٹھ ہنٹے کی افریض آ جائے گے یا پچیس دن دارہ گھنٹے پڑھ تین سو ہو گئے سو گھنٹے پڑھ لیجئے سو گھنٹے پڑھ لیجئے پورا مہینے نکل جائے گا تو ماں سمجھ لو کہ میں بھگوان رام کے طرح بنباس پہ ہوں ڈسٹر مت کرو ماں ایک دن ڈسٹر مت کرو بہت پرشاد کرتی ہوں ادھر سے ماں کی آکسی آسو بہرے ہیں یہ ڈراما مت کرنا ہے نا سفلتا تھوڑی سی لیٹ ملے ٹھیک ہے سب کے ساتھ ملے یہ ضروری ہے سب کا دل دوہا کے ملے اسی کوئی قیمت نہیں ہے بعد میں آپ خود سمجھیں گے کچھ بچے گئے نہیں آئی ایس بن جائیں گے اسے کوئی پوچھے گئے نہیں بس سارے وہی پوچھیں گے جو آپ کی طاقت سے ڈرتے ہیں کہ آئی ایس سے سب سلام ٹھوکیں گے من میں کیا آواز آگی نا اس کی بہلی زیادہ ہے اب سلام ٹھوکتے ہو من کرنا ہے اس کے لیے میں جان دے سکتا ہوں تو مزہ ہے پڑی آئی کی بیٹا کرسی سے اتر ایک بار تب بطا ہوں سلام تمہیں گے لیکن کیا ایکزامپل ہے دوستو کہاں کا ایکزامپل کہاں لکے لگایا ہے دوستو کیا ٹیچر ہے دوستو اس کو کہتے ہیں ٹیچر دوستو سٹوڈین کو سمجھانے کے لیے ہمارا بھارت کا مہان نے مہتا گندی جی کے جو ایکزامپل انہوں نے دیا ہے دوستو اس طرح کا ٹیچر سے بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے کہ راحول گندی ابھی انڈیا کو سمجھ رہے انڈیا میں جو بارت یادرہ کر رہا ہے وہ کر کے انڈیا کا لوگوں کا من میں کیا ہے کیا سوچ ہے وہی سمجھ رہا ہے دوستو یہ تو بات برابر ہے اگر کسی چیز کو پانا چاہتے ہو تو کچھ تو کھونا پڑے گا کچھ تکلیف اٹھانا پڑے گا آج میں سمجھ لوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اگر میرے کو سکسس ہونے کے لیے آج میں ویڈیو بنایا کل سکسس ہو جاؤں گا ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا اتھار چڑھاؤ آئے گا ہمارا لائف میں بہت ساری اتھار چڑھاؤ آتے ہیں سکسس ایک دن میں ایک دن تو ضرور ملے گا دوستو تو دوستو اس ویڈیو سے بکش سار کی اس ویڈیو سے آپ لوگ کیا شکشہ ملا ہے ضرور کومنٹ کرنا دوستو اور دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تو ضرور دیر کیسے بات کا جلدی سے سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو پریس کر دینا آپ کو پیارا ساتھ سے ایک لائک ضرور کر دینا دوستو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اے چلیے دوستو ملتا ہوں کسی اور ایک ویڈیو کو لے کر اور اس طرح کا شکشہ والا ویڈیو کو لے کر تب تب کے لیے اللہ حافظ